خنزیر کی چربی اگر آپ کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ خنزیر کی چربی ڈالی جا رہی ہے اور اس کی مقدار بھی آپ کو معلوم ہے اور اس کے اثرات بھی آپ کو معلوم ہے تو بہرحال اس سے بچنا ضروری ہے اس لیے کہ اللہ نے خنزیر کا گوشت بھی حرام کیا اور خنزیر کا جب گوشت حرام ہے تو اس کی ہر چیز حرام ہے آئس کریم میں ڈالا جائے یا وہ جو پینے کیا کہتے ہیں بہت سارے جو مشروبات آگئے ہیں جو اس کیا کہتے ہیں اس کو بے بسی جو ہے کیا بلتے ہیں اس کے بے بسی ہم اس کے بے بسی پڑھتے ہیں کیا اس کو پیپسی ہے اچھا چھا تو یہ پیپسی وغیرہ یا اس میں اگر یقینی طور پر معلوم ہے کہ واقعہ تن اس میں چربی کی ملاوٹ ہے یا الکوہل ہے اثرات ہیں تو بہرحال اس سے جہاں تک ممکن ہو بچا جائے یعنی بچنا ضروری ہے بچنا کیا ہے ضروری ہے لیکن اس مسئلے میں اور اس مسئلے میں فرق ہے وہاں پایا جاتا ہے اور اس کو اور اس کو بعض عبطوں اس کو داخل کیا جاتا ہے اور مشروب میں بلکل مل گیا ہوا ہے اور یہاں یہ ایک اوپر سے ڈالا جاتا ہے اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے نہ اس کی بو ہے نہ اس کا مزا ہے اور وہ بھی بہت قلیل مقدار میں پانچ فیصل ہے تو دونوں فتوے میں فرق ہے پہلی صورت میں جائز ہے اور جو آپ نے بتایا اگر آپ کو یقینی طور پر معلوم ہو کہ واقعہ تن اس میں چربی کی ملاوٹ ہے اور اس میں � گھل مل گیا ہے تو اسے بچنا ضروری ہے واللہ علم